موسیقی احمد پر کی طرف دھماکوں کا شہر ہے شادیوں میں بھی دھماک ہے اندھیری رات تھی راستہ بھول گئے کانی تھے کانی تو آواز جو آئی پر انہیں کہا اللہ والا کوئی نیک آدمی آ دی رات کو اللہ کا ذکر کر رہا ہے اللہ 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 تو اسی سے چل کے راستہ ہی پوچھ لو جا پوچھ کیا دلہ داکو نے اس کو قتل کر دیا اور باراتی ساتھ ہیں تب بارات کی بجائے جنازہ آ گیا تو وہ بارات چلی گئی ان کے پاس ان کے کھیت میں تو آپ خال بھی چلا رہے ہیں اور ذکر الہی بھی کر رہے ہیں تو ان سے پوچھا بابا جی بابا جی احمد پر کو جانتے ہیں نہیں احمد پر کا راستہ بھول گئے ہیں راستہ تو بتا دیں حضور سلطان بہو کی بستی سے چند میر دس قالبان کو دس بھی اب یاد نہیں رہا مجھے چند میر کے فاصلے پر ایک مولوی اٹھیا نمہ انجینئر محمد علی مرزا احمد اللہ تعالی احمد پر سیال ہے اس جگہ کا نام کیا ہے جیل می بوچھا آپ راستہ بتا دیں فرمایا میرے پیچھے ہو جاؤ دوسری شادی کر رہے تھے چھالیس سال کی کوئی بیوہ خاتون سے پر میں آنکھیں بند کرو حسا دیا نا تُو نے مجھے انہیں دہتا دیا نا تیرے کہنے میں آ گیا دھرات نے کہا یہ عجیب راستہ جی رہبر ہیں صبح و شام نیچ پر بکواس بازی بجے راست دکھانا ہے راستہ اور آنکھیں بند کرواتا ہے کچھ بھی کچھ بھی آنکھیں بولو نا یار آگے سبق آئے گا مسلمینی اسی قسم کی سے بھری پڑی ہے کہ راستہ اگر صحیح دیکھنا ہو تو آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں آنکھیں بند کروانے کی حکمت کیا ہوتی ہے مجھے پیاس لگی ہے کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں جنازہ آ رہا ہے تیرے انہیں والے شوہر کا وہ سارا سراب اور فریب گردن کٹی ہوئے دولہ پڑا ہوا ہے میرے مرشد نے گردن جوڑیا کا کمب بسم اللہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ پردہ ہے تو آنکھیں کھلی ہیں اور کھلی آنکھوں میں جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے وہ سارا دھوکہ ہے وہ سارا دھوکہ ہے جہازہ اگر حقیقت کو دیکھنا ہے تو پہلے دھوکے کو دیکھنا بند کریں گے تو حقیقت نظر آئے گی آئے 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 آئ لہذا دھوکہ دیکھنا تب ہی بند ہوگا کہ آنکھ بند ہوگی کیونکہ ان آنکھوں نے تو دیکھنا ہی دھوکہ ہے یہ تو دھوکے میں پیدا ہوئی دھوکے میں پلی پڑی دھوکے میں جوان ہوئی اور دھوکے کی عادت پڑ گئی اب یہ سوائے دھوکے کی اور دیکھتی کچھ نہیں اور حقیقت دکھائیں تو ان آنکھوں کو نظر نہیں آتی اس لیے فرمایا آنکھیں بند کر لو دھوکے کو دیکھ رہا ہوں آنکھیں بند کر لو آنکھیں بند کروائیں ان کے شیخ ایک دن موج میں آگئے آگے چلے دو قدم چلے اور فرمایا آنکھیں کھول لو واہ کیا سین ہے واہ کیا سین ہے دو قدم چل کے انہیں آنکھیں کھولی تو گمبت خضرہ کے سامنے کھڑا کر دیا دے شرم و شرم کرو شرم گمبت خضرہ کے سامنے کھڑا کر دیا چل چوٹا اور فرمایا بابت شاہی کوئی نہیں کہ بارات والوں میں تو اس احمد پور کو جانتا ہوں یارے بچوں جو کچھ کرنا تھا کر لو اب بو آ رہے ہیں یہ کتابوں کا خدا اور ہیں بابوں کا خدا اور میں آپ کو کتابی بات بتاتا ہوں بخاری میں موجود ہے پوری صلح حدیبیہ والی عدیث آپ بتا ہے نبیل اسلام کو مشرقین عیرم نے مکہ جانے سے روک دیا تو نبیل اسلام حدیبیہ کے موقع پر معاہدہ ہوا صحابہ اکرام اتنے غمگین تھے کہ نبیل اسلام نے تین دفعہ فرمایا کہ ایرام اتار کے اپنے قربانی کے جانور ہی زبا کرو اور ایرام کھول دو ہم اگلے سال معاہدے کے مطابق آئیں گے صحابہ اکرام نہیں کھول رہے امی سلمہ کے پاس نبیل اسلام خیمن میں گیا اور کہا کہ میں نے ملتب ان کو کہہ رہا ہوں یہ میری بات ہی نہیں مان رہے یہ بخاری شریف ہے مولانا شریف نہیں صحابہ اکرام کو کلک ہی اتنا تھا تو حضور کے ساتھ لارڈ میں وہ ایسا کر رہے تھے حضور کو سکتی سے نہیں کہہ رہے تھے لیکن ماننا تو چاہیے تھا امی سلمہ نے کہا یا رسول اللہ چھوڑ دیں آپ اپنا جانور قربان کریں اپنا ایرام کھول دیں یہ دیکھیں سارے کیسے کرتے ہیں آئے 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 اور ایسے ہی ہوا حضور اللہ علیہ السلام نے کیا سارو نے پہلے ایک اٹھا دوسرا چودہ سو کے چودہ سو نے ہی کیا صحابہ اکرام اشک بار آنکھوں سے کہ ہم کعبے کو دیکھ نہیں پائے چھ سال کے بعد موقع آ رہا تھا کعبے کی زیارت کا اور وہ صرف کعبہ نہیں تھا ان کے لئے اب آئی وطن بھی تھا وطن اصلی بھی تھا تو سار ادھر تو ہونا چاہیے تھا جیسے ہی صحابہ کی آنکھوں میں آسو آئے کعبہ خود اڑتا ہوا تواف کرنے کے لئے آ گیا سار کعبے کا یہ حق تھا کہ رسول اللہ کا تواف کرتا آ رہے وہ تو آڈے بابی ہم کسی نے کھنگا نہیں دینا تو اسی کہیں دے اوٹی تواف کرتا ہے زیارت کو آتا ہے آتا ہے کھیتے بٹی چود مار دیو سب جھوڑ